موسیقی ہماری زندگی ہے ہمارے جانوروں والا حساب ہوا ہے اللہ کا واسطہ خدا کا واسطہ یہ ہاتھ جوڑتا ہو اپنے بچوں کے لئے باہر آجو میں مونیر حسین لیکوی پارک سے عرصہ دس سال سے ماسٹرول کا ملازم ہوں انتظامیہ کی ہٹ درمی کا ستایا ہوا ہوں سات سو چیاسی ملازمین کو ریپیزنٹ کر رہا ہوں یہ جو ہماری کمیٹی سی ڈی اے ڈیلی ویجنز کنٹریکٹ وہ ملازمین جو ہم دن رات محنت کرتے ہیں دوہزار پندرہ سے اس کیس کو ہم لے کر چلے جس میں سابقا یونین کچھ زخم انہوں نے ہمیں دیئے کچھ رہی کئی قصر یہ جو اب حاضر یونین ہے مجودہ یونین ہے نقام یونین ہے انہوں نے ہمارے زخموں پر نمک چھڑکا ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ انتظامیہ کے ٹاؤٹ نہ بنیں انتظامیہ کی گود میں نہ بیٹھیں ہمیں اپنا حق لینے ہاتے ہیں اپنے پچیس فیصد کوٹے کی خاطر ان سات سو چھاسی ملازمین کا انہوں نے سودا کیا ہے جو ہمیں نامنظور ہیں سات سو چھاسی ملازمین اٹھے رکھ ان کو اسلام آنے پھائی کو اٹھے رکھ اٹھے رکھ نے تحفظ دیا ہے کہ ان سات سو چھاسی ملازمین کی جگہ کوئی اور بندہ بھرتی نہیں ہو سکتا ان لوگوں نے او جی ایم سے لے کر اوپر کے سکیل تک کے بندوں سے پیسے لیے ایک ایک سیٹ سے تین تین بندوں سے پیسے لیے ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پیسے لے لیے لیکن بندے یہی سات سو چھاسی ریگولر ہوں گے ان کا سودا نہ کیا جائے لہٰذا ہم ہم اسلام آباد آئی کورٹ این آئی آرسی کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں تحفظ دیا اور اس ناکام سی بی اے کے جلدے سے ہمیں چھڑا دیا ہے یہ ناکام سی بی اے جو ہمارا سودا کر چکی تھی اب لوگ جان لیں آپ آنکھیں کھول لیں ہم پچھلے چار دنوں سے آپ لوگوں کے ایریے میں جا رہے ہیں منت سماجیں کر رہے ہیں کہ بھائی جان اپنے حق کے لیے نکلیں لیکن آپ لوگ پھر نہیں نکلتے کوئی سپر رازہ روک رہا ہے کوئی اے ڈی روک رہا ہے میرے بھائی آپ لوگ بتائیں کہ آج آپ لوگ جو کچھے ہیں آپ کے ساتھ کون سا رگولر بندہ ہے آپ کا بھائی ہے جو آپ کے ساتھ چلتا ہے کوئی چلتا ہے بولیں تو پھر اپنے حق کے لیے اگر ہم نہیں نکلتے تو ہم ناکام ہیں ہمیں ناکام نہیں ہونا ہمیں ایک جان ہونا ہے آپ لوگ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں بتائیں سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں میں ممبر ایڈمنیسٹریشن صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ انتظامیہ اور یہ جو ہماری سی بی اے مجودہ ہے اس کا جو کٹ جوڑ ہے انہوں نے ہماری مجودہ سی بی اے نے ممبر ایڈمنیسٹریشن صاحب کو غلط بریف کیا کہ یہ ماسٹر رول والے بندے ہیں ان کی ریگولیزیشن ان کا حق نہیں ہے کیوں ان کو اپنا پچیز فیسل کوٹا منظور تھا ہم لوگ منظور نہیں تھے ہم کچھ دینے والے نہیں ہیں وہ ان لوگوں کو آگے لے کر آنا چاہتے ہیں جو ان کی جہبے بھریں ہم لوگ جہبے نہیں بھر سکتے ہم اپنے گھروں کا چولا با مشکل چلاتے ہیں میرا بھائی ادھر لیکوی پارک سے عبدالرشید جو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہے وہ ہمارے کیس میں ایک پٹیشنر تھا اس کے دو بچے ہیں اس کا کوئی والی بارس نہیں ہے آج ممبر ایڈمنیسٹریشن کہتا ہے کہ ہم ان کو ریگولر نہیں کریں گے بھائی کیوں نہیں کریں گے ہمارا حق ہے ہم دس سال سے سیڈیا کو ملازم ہیں سیڈیا کو خوبصورت بنانے والے اس شہر کو خوبصورت بنانے والے یہ مزدور جو دن رات کام کرتے ہیں بارش میں کام کرتے ہیں توفار میں کام کرتے ہیں دھوم میں کام کرتے ہیں ان کا کوئی حال نہیں ہے یہ دیکھو چہرے پچاس پچاس چالیس چالیس پہنتیس پہنتیس سال اب ان کو آکے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریگولیزیشن ان کا حق نہیں ہے تو یہ قتل ہے ہمارا معاشر قتل ہے ہمارے بچوں کا قتل ہے میں ممبر ایڈمنیسٹریشن صاحب سے التجاہ کرتا ہوں اور اس ناکام سی بی اے کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ممبر صاحب کو غلط بریفنگ دینا بند کریں ان کو بتائیں کہ یہ جو سات سو چیاسی ملازمین ہیں ان کی ریگولیزیشن ان کا حق ہے آپ ہمیں اپنا حق دیں اگر پندرہ ستمبر دوزار بیس ہماری ریگولیزیشن کے آرڈر نہیں ہوتے تو پھر چیئرمن سیڈیا کے گیٹ پہ دماغ دا مسکل اندر ہوگا دماغ دا مسکل اندر دماغ دا دماغ دا دماغ دا دماغ دا گزارش کرتا ہوں اور برخصوص وزیراعظم پاکستان سے جنہوں نے جو پچاس لاکھ لوگ کو روزگار دینا موقعیں دنی ہیں ان میں سے آپ کے یہ ماشاءاللہ 76 لوگاں ان کو ریگولیزر کریں یہ میری گزارش ہے اور اس کے لئے آپ ایک پر زوردار نارے لگائیں ساڑھا حق ساڑھا حق ساڑھا حق یارہ سال سے آپ کو کیا ملے مجھے بتائیں میں آپ کے سال دوزار نو سے برتی ہوں دوزار نو کا میں ہوں دوزار چونہ میں ریگولیزش ہوئے ہیں مندے اس وقت اپنی مرضی سے انہوں نے لسائٹ کیا کون مندہ اپنی پسند سے انہوں نے کیا ہمارا حق کو دو مارا گیا ہے ہماری کسی سی بی اے سے کوئی دشمنی نہیں ہے سارے ہمارے لئے قابل اعترام ہیں ہم جتنے بھی سی بی اے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اور چیئرمن سی ڈی اے سے بھی ممبر سے بھی جو بھی ادارے کے ہمارے اسکمیٹی کے بورٹ کے ممارن ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا رہا ہمارے بورٹ کے فیصلہ ہوا ہے عدالت کا خاصلہ ہوا ہے خدا رہا ہمیں ہمارے بچوں کا رزق خلاب کیا جائے ہمیں ریگلر کیا جائے اور ہماری ٹینشن اور پریشانی کو ختم کیا جائے مارڈل لینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اس لیے کہ ہم عرصہ دراز سے کنٹریکٹ ڈیلی ویجیز اور میسٹرول پہ کام کر رہے ہیں ہمیں آج تک کوئی عید کی چھوٹی نہیں ملتی بیماری ہو ہمیں چھوٹی نہیں ملتی ہمارا کوئی فوت ہو جائے ہمیں چھوٹی نہیں ملتی وہ بھی ترلے اور منتیں کر کے لینے پڑتی ہیں آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اسلامباد آئی کورٹ کے حکم کے مطابق ہمیں ریگلائزیشن کے حال دیے جائیں اس لیے کہ ریگلائزیشن ہمارا آئینی قانونی حق ہے اور انشاءاللہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے اور یہاں پہ آتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا حق ہمیں نہیں مل جاتا میرے بھائی سچی بات میں دل کی بات کہنا چاہتا ہوں آج بھی آج بھی ہم اس زوم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں آج کون سا دور ہے کس دور کی بات کرتے ہیں ہم نے اپنی دگریوں کو آگ نہیں نکانی ہم ایم اے بی اے ایف اے میٹرک یا جو بھی کر کے آتے ہیں یہاں پہ کوئی مالی بلتی ہوتا ہے کوئی پلمبر بلتی ہوتا ہے کوئی سیلیٹیشن سٹاف میں جاتا ہے لیکن ہم پہ ایک جو افسر مسلط کیا جاتا ہے وہ ایک ہیل مالی ہوتا ہے مسکل ہے اس لیے کہ وہ مسکل ہے ہمیں طرح طرح کی گاڑیاں سننی پڑتی ہیں جب ہم چھوٹی مانگ دیں ہماری ایل سنٹ لگائی جاتی ہے ہماری کٹوتیاں کی جاتی ہیں